جہن نمسکر دوستو جیسے ہی اگنی پت یوزنا کی بات باہر آئی اس کے بعد میں جتنے بھی آرمی والے بچے تھے ان کے بیچ میں یہ نیگٹیوٹی پھیل گئے گی آرمی کا پیپر نہیں ہوگا ساتھی کی ائر فورس کا ریجلٹ نہیں آئے گا اور اس کو لے کر بہت سارے بچے غلط قدم بھی اٹھا رہے ہیں تو میں ان سب ہی کو بتا دوں کہ ٹی او ڈی لاغو ہونے سے آپ کا جو پرانے والا پیپر ہے وہ رد نہیں ہوگا رد کیوں نہیں ہوگا کیا اس کو رد ہونے نہیں دیں گے ہم کہ دھریا تیری کھیر نہیں بندوں نے بگاوت کر لیا ہے اور بزدن سمجھ لہروں کو لہروں نے بگاوت کر لیا ہے ہم پروانے ہیں موت سمہ مرنے کا کس کو کھوپے ہیں رہ تلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بگاوت کر لیا ہے تو جتنے بھی بچے جن کا آرمی کا پیپر باقی ہے آپ کو کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے ساتھ ہی جو بچے جن کا آرمی کا پیپر بھی ہوگا آرمی کا پیپر بھی آئے گا اور یہ دیننا ہی پڑے گا اس میں کوئی شندے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک یہ چیزیں ثابت نہیں ہوگی تب تک اس برکار کے آندولن چلتے رہیں گے اور اس دیر سے میں سرکار کو کئی بار جھکنا پڑتا ہے اس بار بھی جھکنا پڑے گا اسی لیے جو جیسے اس بچے نے جو گلت کام کر لیا ہے سوسائیڈ کر لیا ہے اس برکار کی آپ کو گھٹنا نہیں کرنی ہے گلت نہیں کرنا ہے آپ کا پیپر ہنڈیڑ پرسنٹ ہوگا جب تک نہیں ہوگا جب تک ہم آرمی مانیں گے انت یہ ہے کہ پچھلے آگے آپ کوئی بھی نئی یوزنا لاغو کرو اس سے ہم کو مطلب نہیں لیکن بچوں کے ساتھ جو گلت ہو رہا ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اپنے حق کی لڑائی ہم بلکل مضبوطی سے لڑائیے وہ سرکار کو یہ فیصلہ دینا پڑے گا جن بچوں کا میڈیکل فیٹ ہو رکھے ہیں جنہوں نے دوڑ پاس کیے ان کا پیپر لیا جائے گا ان کو پورے بھرتی میں جو بچے سیلیکٹ ہوگے ان کو اسی روپ سے ایک استعائی فورس کے روپ میں یعنی استعائی جوان کے روپ میں فوجی بنائینا پڑے گا اور جو ائرپورس کا جو ریزلٹ رکھ رکھا ہے اس کو لانا پڑے گا ائرپورس کا ریزلٹ دینا پڑے گا اس میں کوئی شندے نہیں ہے تو آپ کسی بھی پرکار کا غلط قدم نہ اٹھائے کہ رکھ ہو سلا وہ منظر بھی آئے گا تہ سے کہ پاس سل کر سمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹھ ہے منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی ملنے کا مزہ بھی آئے گا اس میں کوئی شندے نہیں ہے اسی لیے جو بھی بچہ اس پرکار کی غلط حرکت کرتا ہے آپ کو نہیں کرنا ہے شاہت ہی کسی پرکار کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ابدروہ نہیں کرنا ہے یہ ٹرینوں کو آگ نہیں لگانی ہے کسی پولیس والے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس پرکار کی غلطنا آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کا پیپر اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو ایک شان تپون طریقے سے ایک پورے جوز کے ساتھ کانونی لے رہا ہی اور ساتھ میں آندولن بھی چل رہا ہے تو آندولن کو آندولن کے روپ میں چلنا چاہیے نہ کی دیش کی ساروزنگ سمتھی یا کسی پولیس والے کے گھر اوزار کے ایسی کاروائی نہیں کرنی ہے لیکن آپ کا پیپر ہوگا اور اس کا ریجلٹ آئے گا آپ اتنے نیگیٹیو نہ ہوئے چاہے کچھ بھی ہو کئی بار باتیں پلٹی ہیں سرکار رہے ہیں وہ اس بار بھی بدلنا پڑے گا سرکار کو یہ ریجلٹ بھی پارٹ کرنا پڑے گا پیپر بھی ہوگا اس لئے نراث نہ ہو حتاس نہ ہو آپ کو بشواس رکھنا ہے خود پر بھی اور جو پورا دیش آپ کے ساتھ آج لڑ رہا ہے یا آندولن جو ہو رہا اس میں سب سے بڑی جو نیو ہے وہ آپ کا پیپر ہے آپ کا ریجلٹ آئے دھیان رکھنا تو وہ ہوگا اور اس میں کوئی شندے نہیں ہے سرکار کو یہ پیچھلا بدلنا پڑے گا اس لئے آپ کو ڈٹے لینا ہے کہ سر بھروسی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا باجوے کاتل میں ہے کہ وقت آنے دے آسمہ بتا دیں گے تجھے ابھی کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے جے ہند زیادہ لڑ لو